موسیقی 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 ہے میں اس کے ذوق کی تعریف کر رہا ہوں کہ اسے اچھی اردو کی ضرورت آن پڑھی ہے اسے محسوس ہوا ہے کہ اچھی اردو ورنہ بے وقوفوں کی طرح اپنی ماں بولی لوگ سیکھتے نہیں ہیں انگریزی کے جھنجٹ میں پڑھ جاتے ہیں پوٹیسر صاحب کچھ منگوائے کھانے کے لیے کی تس کی کھانے تسیلی سیلیڈ مگا دے بس آج کیڑا سیلیڈ ٹیزر سیلیڈ ہی بس اور ٹیزر سیلیڈ مگا ٹیزر سیلیڈ پروڈوسر صاحب میں نے بے ٹیزر سیلیڈ کھانا اپنی شکل دیکھئے تو اسے منگوا کے دو ٹیزر سیلیڈ پرونز والا ٹیزر سیلیڈ انہوں پرونز کھواتا ہے نا انہیں مریخ تو لبنا جا گے میں نے تاہلے گل ہمیشہ شکایت ہی رہن دی ہے اسے ساریاں کرنا یہ تینل کر دے میں نے نل گالی نہیں کر دے اسے ساڑنا کرنا کر رہا کرو اسے نہیں بیٹھ ہوئے ہاں پتہو کیا مسئلہ ہے میں نے دسوں میں اپنے فیوچر ویسے کی کروں سب سے پہلے اپنی تعلیم پھری کرو اپنا ایکشن چھیک کرو ایکشن بڑی حمد ہے مو اتھرا پہ بنا میرا مو بڑھ ڈائلہ میرا گھوٹی نکل گئے ماننا روٹی مغالا یا بار نہیں میں نوٹل لیڑا وارس تکار اچھا جی ہلو وارس کی پکیا ہی بار ڈال دی پلیٹر ماں کی پکیا ہوتھے ہیں 5 سٹار روٹلیں وارس 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 آ رہی ہلو ہاں وارس میں پوچھتا پہ کی آ رہی اوہ میں ٹھیک ہے میں نو ویگن بچی اچھا گار سو نا ہاں جی دو پلیٹر دال دیا اچھا جی آہ تیرے روٹیاں چھنڈویاں لامی آئیں چھنڈویاں تا پدہ کی ہندی ہے آہو جی میں چپیڑ ماری دی اتھر تیرے اوٹل دور ہے گریبی نال ہی بیچ دیں اچھا گریبی اوڈی ہے گریبی نیوں دی رو میں فلم بنا نو چل ٹھیک ہے ٹھیک ہے اے بیبی نا تکل کر آ درہ ہاں کل تک رہا بیبی نا بیبی نا گل کر لی ہے ہاں جی ہاں جی بیبی وارس آہ کے آ لے وارس وارس مویا نس گیا ہے نیم نس یانی فوت ہو گیا ہے ہلو اے کی چبل ماری تو ہے اے بیبی نا گل کر رہا تو پا مشتاک نا گرہی آ رہے آج تو بھال میرے ہوتل جو بڑے نا میں تکل لڑتا تو ہوتل دیں گیا انہی دیا بچے آہ اوہ دیکھ رہا تمہاری وارس نا گلنی ہوئی اے کرو نا وارس نا گل کیا اللہ ٹھیک ہے آپ واہ نئے joggers نیا کچھا نیا کچھا پانی ڈریس لے کے دیتے ہیں چار جگرد اکل ہو روپے ہیں اور آپ ٹھیک ہیں بیبی کام کا موڈ ہے آج یا کچھ کھانے پینے کہی آپ کا موڈ بیبی نا سونی ڈال کھوائی بھائی کہاں وہ بچاری چپوٹلے ساس کھاتی کھاتی اب ٹھیک ہے نا ڈال پہ آگئی ہے بھائی یہ نہیں قدو کھا دے نہیں یہ تو گھر کھا سکتی ہے تو میرے خال سے کام شروع کرنا چاہیئے خال جس کے انتظار وہ شہکار آ گیا آپ کی بات نہیں ہو ری میرا دوست میں آپ کے ساتھ بھی کام کریں گے بلائیں وہ جو آپ کا ایک خاص ایکٹر میرا دوست آدل شیخ آ رہے ہیں اپنی تو جیسے تیسے تھوڑی ایسے یا ویسے کٹ جائے گی آپ کا کیا ہوگا جنب علی ناچے نے جتنا تردد سٹیپس پہ کیا ہے اگر گانا سیکھ لیتا ہے اس قدر بے سراغار ہے اس کو رنجیت نے آ کے مارنا کسی دن دیکھیں رنجیت کو میں نے نہ ملنا ہے ایک بیٹ چپ رہو یہ گانا دیکھا ہوا آپ نے یہ لاوارس کا گانا کیوں نہیں دیکھا اگر آپ مجھے کچھ نہیں نہ سمجھتا میں آپ کو کچھ نہیں سمجھتا کسی کو مانے کہ تو آپ کو گھ بس بچا بس انہوں کوش نہیں سمجھنے یہ دیکھیں شتتت کرنے کے لیے رکھا ہوا لوگوں کو شتتت کرنے کے لیے مجھے کیا کرنے شتت کرنے کے لیے آدل اکر دٹھو یہ مجھے پتا ہے یہ ایکٹر ہے نہیں یہ چوکی دار ہے یہ ہر چیز ہے فلم دا ہیرو بھی ہے یہ ویٹر بھی ہے یہ سر اب سین ہوگا بی بی آئیے پریز آئیے نواز سر سر آئیے سوری آپ کو بہت ویٹ کرنا پڑ گیا آپ آئیے پریز کوئی باتنا ہے سر سیچویشن یہ ہے کہ نواز الدین صدیقی اس فلم میں عرب پتی کا رول کر رہے ہیں ہوئے ہوئے عرب پتی انسان ہے جس کے پاس بیس سے پچیس گاڑیاں ہیں لیکنٹ صاحب میں گاڑے پا وہ تو آپ کی شکل پہ لکھا ہے اور یہ غریب لڑکی ہے یہ بہت غریب لڑکی ہے تو ریورس کر دو آرڈر کیونکہ وہ شکل سے امیر لگتی ہے وہ غریب لگتا ہے فلم میری ہے یا آپ کی ہے نہیں تو آپ اس کو ٹرائے کر رہے ہیں جو چہرے سے عرب پتی لگتا ہے اوہا شیک دہ سین کرا پیچھے پہلی ہے جو اچھا جی انو قتل کروا سر بھائی آپ جیسے آپ کو پتا ہے بہت امیر آدمی یہ جو خاتون ہیں یہ آپ کی گھر پہ کام کرتی اور آپ کا ان پہ دل آگیا تو ایسے ہی اب آپ نے اس کو سمجھانا ہے کہ تم فکر مت کرو میں تمہارے ساتھ ہوں آپ کا نام اس میں رکھا ہے ہم نے نبیل نبیل جی سر سٹارٹ سن کیمرا ایکشن اے شیکنطلا نبیل کے گھر پہ شیکنطلا کام نہیں کرتی ان کا نام ہے نازو ناجو ہاں سٹارٹ سن کیمرا ایکشن اے ناجو جی بہت گریب ہے جار غریب ہے نہیں بولنا میرے بھائی آپ امیر آدمی ہیں جی سٹارٹ سن کیمرا پھر سے ایکشن اے ناجو جی میرا روم کا پھرش اتنا گندہ کیوں ہے فینائل پانی میں نے ملایا کیا بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے یہ 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 کون سا رب پتی ہے جسے ان چیزوں کا پتا ہے نہیں آپ کو پتا نہیں ہے ایک آتا ہے بڑس والا brushb پک پک شروع کر دیتی ہے میری باسن تو تو شوخہ میں میں چپٹے مانے تیرے مو پہ ہاں ہاں یہ تو ضرق کریں کر بھی دینے میں نے بڑے میں پہلی گسے سے ہوں پہلے ہی آپ نے مجھے اتنا ورکاپ کیا ہوا ہے اچھا یہ تو یہاں سے پہلے آپ جو ورکاپ کر دیتے ہیں نا یہ بڑا مسلح ہے بھائی کونفیڈنس لو ہو جاتا ہے پھر آرہ صاحب میرا فرم کھوڑا ہے چھے 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 سین کر تیرا بڑا تماشا آگے چل چھے دکھے چل دکھے چل دکھے لے نا بول یہ ہے یہ سہلا کام تماشا لے یہ کام ہے بھائی بھائی کینٹے دا نا کی نہیں ہے کہ دیرے میں نو اے دس ہو اچھا دیرے نو آ تو آپس سے گھڑ بھی گیا ہمیں آجا ارہ آپ اتنا ٹرم ویسٹ کریں گے میں فلم ڈسمیس کر دوں گا ادھری آسون کیمرا ایک اے نا جو جی بھر کو در سے ایک بات کرنے کا کہیے بھر کو در سے پیار ہو گیا کیا اتنی ہی اوور ایکٹنگ چاہیے اتنی ہی اوور ایکٹنگ بہت اچھے اے نا جو چل فلم دیکھ کے آتے ہیں فلمیں تو باندھیں ساری اے کون سا رب پتی ہے جو اوئی گال سون ہاں جی نواز ہو دیں اس دیکھین کو آٹکا رہا اچھا جی ساڑے نواز انجم نو پا وہ ڈانسور بھی 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 دیا ہے ہم نے اس قسم دا گھڑت امتری کرنا ہی مانا فلم دیتا ہے نا جو گانا کرتے آجا گانا کام سا کالا رہا کو بلا لینا چاہیے کریوگریفر آجائے یار مجھے کب بلائیں گے جب ریل ختم ہو جائے گی یار کریوگریفر ختم ہو جائے گی ریل ختم ہو جائے گی دیکھو یہ ریل کا زمانہ ہی نہیں ہے یہ ریل پہ شوٹ نہیں ہوتا آجاو کریوگریفر آیا سر اسلام علیکم سر کیا حال ہے موسیقا موسیقا تجا پہ Chan کی کھانے کے لیے بھوکی پہنے پھوکی مطلب Lakota میں آپ کی حصت کر رہا ہوں ہاں کی تکراؤ آپ ایسے بات کرو ایسے بات کرو دوبارہ تمہاری آواز نکلی نا ایکر صاحب مجھے بتا دیا اگر میرا کو بارش والا گانا تو میں اپنے کچھ گورنمنٹس مگول ہوں ریٹوسر شاہد پیٹھئے یار اب سر دیکھے پھر وہی بات آئیے یار ایکشن ہیرو گروہ اور اب یہ تھے فائٹ ہو نی ہے جوانا فائٹ نہیں ہی فائٹ نہیں ہی اور میں نے جالے لاؤنا کیا تال جو رہا ہے کیوں نا رکھی یہ رکھ دے ونو نہیں فائٹ ہو نی ہے انہوں یار آپ کا سیندھ کا رونا بی بی کے ساتھ یار کہت کروا آؤ جی آئیے بی بی سارو صرف ہم بی 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 رکھ ڈیا ہے جی یہ بڈی بی بی ہے آپ نے گھوڑے پی آنا میرے بھائی ایکشن موسیقی 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 اترنا آپ نے خوڑے سے موسیقی کہ艇 کے stock تو چھوٹے کٹیب کا گوڑا ہے نہیں ju پیتے توے رہے اب یہ پوچھیں گا کہ کہ تم کہا رہے تھے گھٹیا انسان یہ وہ پوچھیں گے آئے جی پوچھیں کہ اتنی در ککھے رہے گیاں گھٹیا انسان ماشاءاللہ پل میں ک Agriculture Mather Palu پیاسی تو میرے پیل时间 لگا میں mäھے وأ've čرک ہے پارے درشی دڈو آ گیا گلائت Step saving آ گیا اسیں میرے کند ده ڈیک soort پاہاں ویٹا ہے اچھا یہ فلم نا صرف کروڑ پکا میں نہیں چلنی مفرورہ دی کوئی زندگی نہیں ہوتی سڈے مگر پلسان لگیاں نے میرے پیانو پولجا کڑے وہ گھوڑے سمیتھ پیچے چھپ گیا ہیں سر پولیس کے ڈر سے گھوڑے سمیتھ کرسی کے لیچے جا بیٹھ اچھا جی آدل شیخ کٹ کیا کر رہے ہیں آپ ابھی تو ہم ویٹ کر رہے ہوں اپنے لمبر پر بیٹھا ہوں اصل میں وہ گھوڑے سمیتھ ہی چھپ گیا کیونکہ پیچھے جنگل ہیں یہاں پر چلا گیا ہے میرا دوست تو اب کیونکہ یہاں پر یہ کھڑی ہیں لیکن ان کا پہلا پیار وہ آ جاتا ہے کیونکہ انسان کچھ بھی بھول جائے اپنا پہلا پیار نہیں بھولتا جی ہاں آئیے آدل شیخ ہیں وہ پہلا پیار ایکشن امرین امرین کہنا ہے امرین کہہ رہا ہوں یار میری رے تھوڑی اڑتی ہے اس نے کہا امرین ہی ہے لیکن لگا امرین ایکشن امرین تم ہی دھر دین چار دن سے میں تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں ڈھونڈ خوار چھگا 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 یہاں کیا کہا رہے ہو اچھی کوڑی یہi ر ہوڑی سینوں کے ساتھ آپ بیٹھیں فیملی ذرا پچھے آجاؤ ان سین سمجھاؤ آپ نے قتل کر دینا ہے کوڑے تو تو لائے وہاں اب اتر گوڑا من پڑھا دے چلے آئیں آدھل شیخ بھی اس میں آئیں گے ڈھائٹ میں مجھے کچھ پکڑاؤ میں موں کے ساہ لڑنا ہے آہ 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 پہرانتیں کھلو آہ 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 یار اے دشمنہ کسے چلا گئے یار کمال کیا آپ نے وہ اے ہلو بھائی واپس آؤ وہاں ترزانت کے نمی تکتا 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 تو تیرا حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک ہمار ساتھ رہیے گا خودین عزرات آج کا انپلکڈ گانا ہم نے فلم نظام سے لیا ہے سلیم کاشر کے لیرکس ہیں اور بہت خوبصورت دھن ماسٹر عبداللہ کی گایا مہدی حسن خان اور نور جہاں نے پیش کرنے جا رہے ہیں ازر رنگیلا اور ساتھ دیں گی سائرہ طاہر تیرے پچھے پچھے آنا ایسا پیار نبھونا دل لینڈ والی ہے دل لینڈ والی ہے تُو اے اکھیاں دلو کدے ہوڑا نہیں دو دل لینڈ والی ہے دل لینڈ والی ہے موسیقی 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 دل تیرے نام ملایا تینو اپنا بنایا تیرے دمنا سوڑی خیالا نو سجایا کہ تی گل نوو اسا پیار نبھونا دل لینڈ والی ہے ہے دل لینڈ والی اے تُو اے اکھیاں دلوں کدے ہوڑا نئی ادو دل لینڈ والی اے اے دل لینڈ والی اے تیرا دل دی کتاب وچ لکھے آئے ناوا جناوی اتو سینہ چیر کے وخواں آنکھیں جو بھی کرا سا کردے ہوڑا نئی ادو دل لینڈ والی اے اے دل لینڈ والی اے تیرے پیچھے پیچھے اوڑا اسا پیار نبھوڑا دل لینڈ والی اے اے دل لینڈ والی اے موسیقی اسا پیار نبھوڑا دل لینڈ والی اے اے دل لینڈ والی اے تُو اے اکھیاں دلو اے دل لینڈ والی اے اے دل لینڈ والی اے تیرے پیچھے پیچھے اوڑا اسا پیار نبھوڑا دل لینڈ والی اے اے دل لینڈ والی اے تُو اے اکھیاں دلو کدے ہوڑا نئی اے دو دل لینڈ والی اے اے دل لینڈ والی اے براوی براوی ویلکم بیک تو دینوں ازرات ہمارا سیگمنٹ ہے فرنگ آسفیہ اور شیر کی تصحیح بڑا مشہور ضرب المسل شیر غزالہ تم تو باقف ہو کہو مجنو کے مرنے کی دیوانہ مر گیا آخر کو ویرانے پہ کیا گزری ہاں غزالہ اکثر لوگ جب اس محابرے کا استعمال کرتے ہیں نا میں سنتا ہوں ہسی بھی آتی ہے غزالہ تم تو باقف ہو ہاں غزالہ انتہ غزالہ جیسے لڑکی کا نام ہے غزالہ 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 تم تو باقف ہو غزالہ تم تو باقف ہو اسی طرح ایک اور لفظ جس میں نون غنہ کو اگنور کیا جاتا ہے وہ کہاں صاحب کہ اس کی Bernan définع ہیں گرگ بارہ دیدہ گرگ بارہ دیدہ کہتے ہیں کہ اس کی بارہ آنکھیں ہیں یہ گرگ بارہ دیدہ ہے سرد و گرم ちشیدہ گرگ بارہ دیدہ اس کا مطلب ہے گرگ بارہ بارش ہے اس غرگ بارہ دیدہ گرگ بیڑیے کو کہتے ہیں ہلے بولائے گرگ بگ چست شہیدہ کیا ہے سر نیسی سرد و گرم چشیدہ جس نے گرم سر دیکھ رکھا ہو زمانے کا سرد و گرم چشیدہ گرگے باران دیدہ یہ باران دیدہ نہیں وہ سو آنکھوں والی ایک مخلوق ہے اس کا نام آپ کو پتا ہوگا آرگس گریک میتھالوجی کا ایک کریکٹر ہے آرگس اس کی سو آنکھیں ہوتی ہیں تو اب بھی یہاں پہ بہت ساری ایجنسیاں جو سرولنس کرتی ہیں اپنا نام لکھ لیتی ہیں آرگس یہ جو شعر میں نے پڑھا ہے نا کہ غزالہ تم تو واقف ہو غزالان یہ غزالان کوئی علیدہ لفظ ہے یا پھر وہ نام غزالان ہوتا ہے غزالان ہرنیوں کو کہتے ہیں کہ غزالان تم تو واقف ہو غزالان سے پوچھ رہی ہے لیلا کہ میرا محبوب جب مرا ہے بدحالی میں گیا ہے اس پہ کیا گزری اس کے آخری رسومات بتاؤ اس کے آخری معاملات بتاؤ اور پھر غزالان بتاتی ہیں کاش تم گورنمنٹ کالج میں ہوتے اور صوفی تبسم کی کلاس میں جاتے اور یہ حرکت کرتے ڈاکٹر صوفی کے ساتھ تو کام کیا ہے تم نے تم نے ان کے دادا کے ساتھ نہیں کیا ہاں پھر میں خودکوشی کرنی ہی سی اس تو بات تم میں ضرورت نہیں پیش آنی تھی ہو کیوں سر تم اس سے پہلے قتل ہو چکے ہوتے اس کے دوسرے مصرے میں پرابلم ہے یہ تو ہے نا دیوانہ مر گیا آخر کو ویرانے پہ کیا گزری اس میں ہے کہ آخر کو ویرانے پہ کیا گزرا اور انتہائی حیرت انگیز بات ہے یہ ویرانے پہ کیا گزرا شاید اس وقت کا محاورہ یہ ہو کہ اس پر حادثہ گزرا اس پہ سانحہ گزرا یہ ویرانے پہ کیا گزرا اس پر کوئی طوفان کوئی زلزلہ کوئی سہلاب یہ سارے مذکر تھے تو شاید یہ مہرے کو کہ دیوانے پہ کیا گزرا لیکن بعد میں بھئی تم پہ کیا گزری تم اپنی آپ بیٹی سناؤ یہ جو فلمی سونگز ہیں ان کا کافی امپیکٹ ہے فلمی گانوں کا بہت ہے بہت عبکار کا گانا ہے مکیش کا سنائیے ذرا سنائیے نہیں صرف مصرہ پڑھ دیجئے گائیں گے بھی دیوانوں پہ کیا گزری دیوانوں سے دیوانوں سے مت پوچھو دیوانوں پہ کیا گزری ہے تو اس سے راسخ ہو گیا ہم کہتے ہیں نا جی ہمیں تو سند شاعر سے ملی ہے تو ایک شاعر کی نفی شاعر نے ہی کی اس لیے سند مل گی دیوانے پہ کیا گزری یہ بولا جانے لگا پڑا جانے لگا تاہم شاعر اچھا ہے اگر گزری کہیں تو زیادہ اچھا لگتا ہے الفاظ کی طرف آ جائیں اور آج مختصر الفاظ ہیں سب سے پہلے بازار بازار جتوں اچھا ہے مل دی جو میں اسی لانے تھے سبزی مل گئی یہ ذر سے تو نہیں کنیکشن اس کا نہیں نہیں با کا مطلب ہے کھانا اور ذار وہ جگہ جہاں یہ کام ہوتا ہو مرگ زار مرگ کہتے ہیں غاس کو ایک ہوتا ہے مرگ مجھو بانگ دیتا ہے ایک ہوتا ہے مرگ غین والائی اور وہ غاس کو کہتے ہیں مرگ زار میڈوز ایک لفظ ہے بابرچی با کھانا ور بنانے والا سب سے وہ چی چی سپر فلویس ہے اس میں غیر ضروری ہے نان بائی نان بائی مطلب نان بنانے والی نان با نان مینز روٹی با مینز خانا روٹی کھانا ای نان بائی یعنی روٹی اور سالن والا جس کے پاس روٹی اور سالن چوٹا سا ڈھابا ہوتا ہے وہ نان بائی کہلاتا ہے اردو بازار وہ کیا ہے اردو سے ریلیٹڈ کتابیں یا پڑھنے کے لئے یہ شاہ جہانی فوج میں بانت بانت کی بولیاں بولنے والے تھے تو اردو لشکر جہاں ہر طرح کی زمانے بولنے والے لوگوں کا ایک بازار لگا کرتا تھا دلی میں اس میں فوجی اپنی کسی نے تلوار تیز کروانی ہے کسی نے زرہ کسی نے بکتر ٹھیک کروانی ہے تو وہ اس بازار میں جاہا کرتے تھے ایکزیکٹلی آرے بازار میں اور آرے بازار لاہور میں ہی نہیں ہے پنڈی میں بھی ہے ہاں جی تو غدر مچا جب اٹھارہ سو ستاون کا تو یہ بازار خس و خاشاک کی طرح بہ گیا کہ اب وہاں پر فوج شوج کا تو سلسلہ ہی ختم ہو گیا مار بھگایا انہوں نے جو نئے مالکان آگئے تھے نا کمپنی بہادر آگئی تھی تو یہاں پھر مسجد کی مناسبت سے کتابیں دینی کتابیں رکھی جانے لگیں لیکن نام وہی رہا نام وہی رہا لیکن پھر ری امرجنس اس کی لاہور میں ہوئی نائنٹین فیفٹی میں اور اس بازار میں بھی یہی سلسلہ کتابوں کا چونکہ مسجد بلکل ساتھ ہے سر جو لاہور کا اردو بازار ہے یہ بھی پہلے لشکری بازار ہی تھا یہ جو اردو بازار لاہور میں ہے نا گو کہ کچھ فاصلے پہ ہے مسجد سے مسجد زیادہ دور نہیں ہے لیکن اس کا پیٹرن بلکل وہی تھا کہ مذہبی کتابیں اس نسبت سے اس کو اردو بازار کہا جانے لگا بازار پہ ایک شیر یاد آ رہا ہے یاد آ جاتی ہے اس بط کی تمنا اکثر جب کہیں مصر کا بازار نظر آتا ہے زفر صاحب کے شیر نہیں کیسے ہو سکتا ہم بھی گئے تھے گرمیے بازار دیکھنے وہ بھیڑ تھی کہ چوک میں تانگا اُلٹ گیا ناپ جتے انہیں شیر سنے نے ایک نازشدہ شیر زمباوے دے علوہر کا موہ ہے سورج کو ڈوبتا دیکھ کے میں سوچتا رہا اس کا بھی کوئی گھر ہے یہ بھی اپنے گھر چلا آوہ ہم کہتا ہے ہم لو کی موہ دے ساپنا بے کر پڑھنے نہیں بے کر ساپنا موہ پڑھا اچھا بائی داوے یہ تمام الفاظ ہم پہلے کر چکے ہیں کبردار سیزن ون میں بارات بارات بر رت بر مینز دولہ رت گاڑی سواری اور یہ بھی تو با ہے با غلط العام ہے یہ بر ہے اور یہ محلے میں لڑکیوں نے غلط علام کیا کہ بر رت تھا رہی تھی چونکہ یہ مغلوں کی زبان تھی انٹرودرز کی زبان تھی تو نیٹیوز نے اس کو اپنے انداز میں کہیں پنجاب تھا کہیں اتر پردیش تھا کہیں مدیہ پردیش تھا کہیں سندھ تھا تو اس کو لوکلائز کرتے ہوئے آؤ بارات دیکھیں بارات آگی ہے صحیح تو وہ بر رت کی بجائے انہوں نے بارات کر دیا بارات کے سوتی اثرات زیادہ اچھے ہیں بر رت میں تو عیب تنافر ہے اس پہ گوھر کیا ہے کہ آخر بارات کیوں کی اس آدھا نے یہ اس کا عیب تنافر ختم کیا جائے بر رت کی بجائے بارات چنانچہ بارات چنانچہ بارات is a better world اچھا جی سہرا سہرا کیا ہوتا ہے یہ تھا لفظ سہارا سہارا جس میں تین ہار ایک پھر دو پھر تین سہارا جیسے ایک ہوتی ہے مالا ہمارے علاقے میں ہوتی ہے کٹ مالا ہٹمالا 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 ہے نا جی تو اس طرح ہارا دو ہارا سہارا میں بھی چہارا بھی ہو آفتہ صاحب وہ لکھا ہے نا جو سید احمد دیلوی نے فرنگی آسفیا میں وہ کہتا ہے سہارا جو ہیں وہ چہرے کے اوپر تین ہار ڈالے جاتے تھے جی جی جسے آنکھیں مطلب نظر آتی رہتی تھی میں ارز کر رہا ہوں نا جی یہ تو ہے ہاروں کی قسم ہارا انفیکٹ یہ آر ہوتا تھا لیکن جب سامنے آنکھوں کے آگے ڈالا جاتا ہے وہ بھی ایک چھوٹا پردہ ایک اس سے بڑا ایک اس سے بھی بڑا یہ بھی اسی کی قسم ہے اور ایک ہی جگہ پر یہ تینوں بکا کرتے ہیں اگر اب تو وہ کلچر رہا ہی نہیں پتا وہ اس دور چھو لڑے ہندے گٹے نکڑے جانتے سی ہمیں چارے گرتے تھے جگہ جگہ آپ کو تو بہت پتا ہوگا آپ اس سانہے کے اینی شاہد ہوں گے کیونکہ ایک تو لڑے کا پیر مڑتا تھا کیونکہ اس بیچارے کو نظر نہیں آتا تھا دوسرا باجے والے کا پیر نالی میں ضرور آتا تھا میں کئی دفعہ سوچتا تھا ایک چھو اس کا وائٹ ہے اور ایک بلیک کیوں وہ انفیکٹ ہوتا وائٹ ہی تھا حوادس زمانہ نے اسے بلیک کر رکھا ایک بار پھر احمد مشتاک کہتے ہیں کئی چاند تھے سر آسما کہ چمک چمک کے پلٹ گئے کئی چاند تھے سر آسما کہ چمک چمک کے پلٹ گئے نہ لہو میرے ہی جگر میں تھا نہ تمہاری ظلف سیاہ تھی بلیکم بیک تو دین ازرات بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے ڈبی میوزیم سے آئے کرکٹ سے متعلق چند کرداروں نے ہمارے ساتھ موجود ہیں حنیف فدق صاحب حنیف تڑپ سی حنیف تڑپ یا فدق صاحب سکندر بخصہ اور سابر آزم صاحب سابر آزم مولانا کرم ہو گیا اور سابر آزم صاحب وہ پلیئر ہیں جن کے کریڈٹ پر چھے میچز ہیں ٹوٹل ان کا ہائیس سکور چوبیس ہے اور ہم حیران ہیں کہ وہ چوبیس انہوں نے کیسے کر لیا آجی اس میچ میں مین آف دی میچ سی تانو بلا سامنے ٹی تا صرف یارہ سکور سی وہ کون سی ٹی تیم دی وہ ایسی سابر آزم اور ان سے ملتے جلتے بہت سارے پلیئرز آپ ہماری ٹیم میں دیکھیں گے یہ جو سکوارڈ فائنل کیا گیا ہے نیشنل ٹیم جی جی جو پی سی بی نے فائنل کی ہیں یہ اکثر کرتے ہیں اس طرح بڑا ٹورنمنٹ جب ہونے لگتا ہے تو ایک لسٹ آتی ہے سکوارڈ کی اس میں سارے اپنے اپنے من پسند بندے ایک دو تین چار وہ ڈال دیتے ہیں جب شور مچتا ہے تنقید ہوتی تو پھر اس کو کچھ تھوڑا سا ریشنلائز کیا جاتا ہے چنانچہ ہم امید کرتے ہیں کہ جون جون ٹورنمنٹ قریب آئے گا اس جیسے سابر آزم بہت سارے فارغ ہو جائیں گے تسی میں نے موقع دینا میں نے سنا تسی اپنے میج موز کرا رہا ہے کوئی فکر بنو آئی راؤن بنو آیا آپ ویسے تو اسی گراؤن میں سجتے ہیں لیکن آپ نیشنل سکوارڈ میں کیا کر رہے ہیں یوں میری لاتا ہے نہیں فیکندر بخت سے بات کرتے ہیں انہوں نے قادلے بلایا ہے فیکندر بخت بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں ہیں ویسے تھوڑے سے بٹر لیکن بات بڑی تگڑی کرتے ہیں صحیح ہے سچائی کروی ہوتی ہے اور دوسری بات یہ بہت بہت شکریہ پہلے تو آپ نے مجھے بہت عرصے بات بولایا اور میں تو سوچ رہا تھا اب تک مجھے کسی نے انوائٹ نہیں کیا میں تو اپنے ہی چینل پر لگا رہتا ہوں یقی شو کر رہا ہوتا ہوں کرکٹ کے بارے میں اور دوسری بات یہ ہے اگر آپ مجھ سے سوال کریں گے میری آنکھیں کیوں بند ہیں کیونکہ گندی منیجمنٹ آپ کی جو آج کل چڑھ رہی ہے ملک میں اور جو گردی کرکٹ ہو رہی ہے اس کو دیکھ کے میری آنکھوں میں چیپڑ آ گیا اور یہ چپک گئی ہے اچھا سکندر کتھر اسی بھی گالویج کرنی ہوں دی ہے الکھا ہے بریکتے پہر ہی رکھی داؤں دا ہے اچھا تو دیجئے میں نے روکا تو نہیں میں نے آپ کے ہاتھ تو نہیں باندے ہوئے سکندر بھائی اس کے کلیبر پہ کبات تو کریں چہے سالہ دو نمبر اس کو آتا کیا ہے کس پیس پی ہے کرکٹ میں بس سکرین وردی پہن کے یہ سمجھتا ہے کہ کرکٹ آگئی نہیں بھائی ہم نے کرکٹ کھیلی ہے اور جب سے میں نے کرکٹ چھوڑا تاب صاحب کرکٹ برباد ہو گئی ہے کچھ نہیں رہا یہ کیا کرتے آپ اس ساری ٹیم سیلیکشن میں ظاہر ہے رمیز راجہ کا بھی ہاتھ ہے کیونکہ وہ ہیڈ ہے ڈپارٹمنٹ کے آپ کیا کہتے ہیں انہیں میں تو اس کی اپنی سیلیکشن کے خلاف ہوں اس کو کس بیٹے پر رکھا گیا مجھے یہ سمجھ نہیں آتی یعنی پی سی بی کا ہیڈ کیوں لگایا گیا آوویسلی بلا مجھا فضول میں دیکھیں وقار یونس کے اگر بات کریں جب وہ ہیڈ کوچ سے انہیں ریزائن دیا تھا ان کے سامنے ایک ہیرا تھا ہیرا کون میں ہیں جو میں کہو تو میں راشل لطیب انہوں کو لالا ہوں کی اٹما کرتا پہ ہے اچھا احمد وہ شاہ نواز دھانی کے بارے میں آپ کچھ کہہ رہے تھے بہترین بولر قرار پائے تھے پی ایسل کے اور اس کے مقابلے میں وسیم جونئر جن کی ایوریج ان سے کافی کم تھی وہ سکوارڈ کا حصہ ہیں اور شاہ نواز دھانی جو ہیں وہ ریزر میں رکھے گئے ہیں اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو آزم خان جو ہیں وہ پی ایسل میں کوئٹر گریٹیٹر کی طرف سے کھیل رہے تھے اور اس میں ان کی جسٹ آہ لاسٹ 3 جو پی ایسل ہیں ان میں جسٹ ون ففٹی ہے اور وکٹ کیپرنگ بھی انہوں نے نہیں کی لیکن اب وہ سیکنڈ ٹوائس کے طور پر سکوارڈ کا حصہ ہیں اور انفٹ وہ ویسے کے ویسے ہیں اچھے تھوڑی نظر دے بیچھے ترنو کیڑی تگڑی ٹیم لگ رہی ہے ورلڈ کپ دے بیچھے یار مجھے تو ہر صورت خود جیتنا ہے اگر پاکستان ہی جیتا تو میرے طرف سے جو مرضی جیتا ہے اگر پاکستان ہی جیتا تو نکلو یہ تو باہر ہاں واقعی یہی صاحب ہے پاکستان نہیں جیتا تو سب نکلو یہاں سے تو پھر یہ کیا بدماشی ہے کہ پاکستان ہر صورت جیت کر ہی آئے پاکستان فائٹ تو کرے نا کیسے کرے فائٹ کرندا کیا تو سٹیپ کرنا پھر بھائی تانو پتہ سٹاپ کے میں کری دا اب جو ٹیسٹ میچ ہو رہے خاص طور پر تح تحسی کول رہنا ہے بولر جنہ مرضی دوڑ کے تیز آوے تحسی کپرانہ نہیں وہ جدھوں آوے تحسی بڑے پیارنا ہے ایک کام کرتے ہیں نہیں یہاں سے آپ کھڑے ہوں یہاں پہ بیٹنگ پہ یہ میں فاسٹ بول کروا رہا ہوں میں فاسٹ بول کروا رہا ہوں میں گیند واج کی نا میں پہلے ہی کوئی نظر نہیں ہوں گا میں فیٹ کروں بول کروا رہا ہوں جی جی پیسٹ پیسٹ تبھی تم لوگ جو ہے ناکام ہو تمہاری پرپرومیرسی پور ہے کچھ کرنے سکتے ہیں یہ آپ نے کیا 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 ایک نہیں تو ایٹم کی تھی لگتا باندھ رہی سے پیسٹ رہنے یا خدا آپ کیا کر رہے ہیں بیکار بیٹھے ہیں کرکٹ کے لیے کیا کیا ہے انہوں نے کیا ہے کیا کیا بتاؤ زندگی کتی ہے زندگی کس کام کی ہے کنے پلیئر جتے ہیں کنے میرے چھگرد نے محمد شبیر وہ کون ہے پاکستان کھیڑیا ہے اسلام خان پلیئران دے نا داس رہا یا ڈریوران دے اجا اور پزل کریم کیوں جی پاسی کون سے پلیئر ہے بھائی پایش درے کھیڑیا سی ہو اپنے تائے لو کھیڑ دا سی ہو وہ بھی آیا سی نا ادھر یا ڈری کیا بکوان اڈریوران دیتا ہے مہم اچھا ایک تو محمد شبیر ایک اسلام خان فضل کریم ایک فضل کریم ندیم چٹا اچھا یہ کوئی تھیاٹریکلز گنوا رہا ہے او نیس ہر پلیئر نے ایک میرا شکرد سادق لاش سلیم پنچھی نوزی لینڈ دے خلاف کھیڑیا سی اگر ایسے لوگ سلیکٹ ہو سکتے ہیں ان سے اچھا تو ہم کھیلتے ہیں پایش ایس پچے دے کنے پہش ہو دے نہیں میں بھی کھیلاؤں پٹرولین کی طرف سے کھیلاؤں میں واپٹا کی طرف سے کھیلاؤں میں دو تین میچ کھیلاؤں دو میچ ہر ہے پایش انہ نے نوک رنٹل آتا شوکت رنگیلا نہیں تمہیں کھیل سی لے لیکس پینر جو تو بیس منٹ آوٹ نہیں ہوندہ نا چھڑویں جتھی مارتا ہے اینی اینی بریک اینی اینی بریک حکل دی مانا ایتھے گیند پوائن دیئے ایتھو نکل دیئے دو بالاں سڑتا ہو ایک تو نا نو بال او دے پاری نے پیار کہتا دو بال آپ کے ایسی دارے میں کیا رول ہے صدق صاحب صدق صاحب صدق صاحب یار خدا دونا بندے بدلا پڑے صدق صاحب یار خودک ٹھیک ہے صدق وشکی اندھا دی قسمیں پاگل خانے دا شو لکھنڈا پہا حضر نشہی آہاں یہ آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی دو تین مرتبہ بولا جا چکے اس پلیئر کے بارے حضر نشہی باہ جی حضر نشہی بہت بڑھا کیپر جے وہ گلپزان دے بیچے سکڑ بنا لیندہ کمان شاکی کمان کمان شاکی کمان شاہد کمپیوٹر شاہد کمپیوٹر بلتا آنا لکھیٹ دا جی شاہد کمپیوٹر کیا بات بہت تیز بچا انہوں نے بتا دو ان پہر مارتے انہیں تیز آگے سے دا ان پہر چوہ جائے جان دیاتی باہ جی توتی دے انہیں پہر کیتے انہیں جان دیاتی دے ایک میرا سکیر دے چاکٹا باتا ہاں جی توتلا ہے گا توتلا توتلا میں یعنی سٹیمر کرتا ہاں وہ پیل کر دے کردے انہیں پہر نو گال بھی کردے انہیں یہ دنہوں نے انہیں گھڑا کڑھی ہیں بہر نے ساری ٹیم آؤٹ دے تھی یہ ڈریسنگ روم چکے جارے پیڈ کر کے بیٹھے ہوتے 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 ہیں ایسا فوارا پا جی فوارا کیوں نام ہے اس کا پا جیو پہلے پورے گراؤنٹ چھڑکاؤ کردہ مونا اور ہاکی آلے انہوں لب دے پھرتے تھا نو پتا آسٹو ٹرفتے تو چالدہ ہی بہت نو پتا پانی دا کام میں زیادہ بڑا بڑا پلیئر زائے ہویا اچھے اب کونزا ہے ضرفار توتی خدا دی قسم میں تو بال کرن تو پہلے ہم روڑ ٹوکڈا ہے ایک میچ ہے دائی تین کلو ہم روڑ لگ دینے ایک میرا شگیر دے حنیف اچانک آج ہی اچانک ہی آیندہ آج ہی اڈا اچانک ہی نازدار نازدار پہرے پہے ہی کار لیندہ تو تینوں از رات آج کے شوک اب ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ حافظہ ناستہ